آپ اپنے اندر کلیریٹی پیدا کرتے ہیں کہ جو مائنڈ ہے وہ الگ چیز ہے ماسٹر مائنڈ اور برین الگ چیز ہے کیونکہ آپ پہلے فکریں بھی کہتے کہ یہ میں نہیں یہ میرا برین ہے یعنی آپ کا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ اپنے آپ کو بیل آؤٹ کرتا ہے کہ یہ میری مرضی سے نہیں ہو رہا یہ برین سے ہو رہا ہے جیسے کہ آپ جب خانسی کرتے ہیں تو آپ جان کے نہیں کر رہے ہوتے فیپڑوں سے خانسی اوبر رہی ہوتی ہے اور آپ کو کافی کلیریٹی ہوتی ہے کیونکہ فیپڑے دماغ سے دور ہیں جب آپ کوئی ٹانگ ہلا رہے ہوتے ہیں تو وہ ایکچلی برین سے سگنل جا رہے ہوتے ہیں کہ آپ ٹانگ ہلائیں گے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میں نہیں کر رہا یہ خود بخود برین کی طرف سے ہو رہا ہے کیونکہ ٹانگ اور برین میں فاصلہ بہت زیادہ ہے لیکن چونکہ ہمارا مائنڈ بھی ہمیں لگتا ہے کہ اسی سر کے اندر اگزسٹ کرتا ہے اور برین بھی اسی سر کے اندر اگزسٹ کرتا ہے تو جیسے ایک ہی جگہ پہ دونوں سے آپس میں گڈ مڈ سی محسوس ہوتی ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ بار بار ہاتھ دھو رہا ہوں یہ میرے برین کی طرف سے کمانڈ نہیں آ رہی بلکہ یہ میری طرف سے آ رہی ہے اور ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگ اس کو محاطب کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم بار بار ہاتھ کیوں دوتے ہو لوگ اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم بار بار وہم کیوں کرتے ہو کیونکہ لوگوں کے لیے جو بیزیبل ہوتا ہے یا ذمہ دار بندہ ہوتا ہے وہ وہ ہوتا ہے سامنے جس کا کوئی نام ہوتا ہے اگر تو یہ عادت کی حد تک ہو جیسے کہ دن میں پانچ سات دفعہ ہاتھ دونے کی ضرورت سب کو پیش آتی ہے لیکن اگر پچاسی دفعہ بندہ ہاتھ دونے تو پھر اس کو عادت کی بجائے علت کہیں گے اڈکشن کو اردو میں علت کہتے ہیں اور ہیبٹ کو اردو میں عادت کہتے ہیں ان دونوں کے اندر ٹیکنیکل سیمیلیریٹی ہے لیکن ایک فرق کے ساتھ ہیبٹ کے صرف فائدے ہوتے ہیں اور علت کے لقصان اور فائدے دونوں ہو سکتے ہیں علت جو ہوتی ہے اس کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے مثال کے طور پر اگر چلتی گاری میں میسج کرنے کی علت ہو تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ چلتی گاری میں میسج کر رہے ہیں اور آپ کا وقت بچ رہے پر لقصان یہ ہے کہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے اسی طرح اگر کوئی بندہ ڈرگ لیتا ہے تو اس کا فائدہ بھی ہے کہ تھوڑا اچھا فیر ہونے لگتا ہے لیکن نشے کے ذریعے اثر آپ غلط فیصلہ کر سکتے ہیں اور کوئی نقصان اٹھا سکتے ہیں خاص طور پر اگر اڈکشن ہو اور کوئی بندہ گاری چلائے انڈر دی انفلونس تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے تو برین کو اور ماسٹر مائنڈ کو علیدہ علیدہ سمجھنے سے کلیریٹی آنا شروع ہوتی ہے پہلا سٹیپ ہے کہ یہ میں نہیں یہ میرا برین ہے جو غصہ کر رہے ہیں جیسے اگر آپ غصہ کر رہے ہیں اور آپ کو برا لگ رہا ہے کہ میں غصہ کر رہا ہوں کئی دفعہ ہم لوگ غصہ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو پکڑے ہوتے ہیں دائیں بھائیں سے کہ نہ کرو بازا جاؤ لیکن بندہ کری جاتا ہے بندے نے سوچا تھا کہ میں کسی بندے کو صرف ایک منٹ ڈانٹوں گا پھر پھر دس منٹ تک ڈانٹتا رہا تو بعد اس کو بڑا اس پہ رنج ہوتا ہے کہ میرے اپنے اوپر میرا کابو کیوں نہیں ہے تو پہلا اس میں نکتہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بیل آؤٹ کرتے ہیں تاکہ آپ برا محسوس نہ کریں کیونکہ آپ نے کوئی جرم نہیں کیا اگر آپ کو او سی ڈی ہے اور آپ اپنے آپ کو بلیم کر رہے تھے تو آپ لو فیل کریں گے لیکن اگر آپ کو پتا چلے کہ یہ میرا قصور نہیں ہے یہ میرا برین جو ہے از خود یہ یہ ڈیزائر پیدا کرتا ہے کہ میں بار بار ہاتھ دوں یا بار بار نمبر چیک کروں یا بار بار یہ فکرہ دھو رہا ہوں یا موہ میں بڑھ بڑھانے کی جیسے عادت ہوتی ہے سب کے ساتھ بات کرتے کرتے لوگ بیچ میں موہ میں کچھ پڑھنا چاہتے ہیں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن پہلا سٹیپ یہ ہے آپ نے سمجھ لینا ہے کہ یہ چیز کہاں سے پیدا ہو رہی ہے غصہ ڈپریشن رسکی بیہیویر نشے کی طلب کریونگ یہ کہاں سے کریونگ برین سے پیدا ہوتی ہے اور بندہ جب اس کریونگ کے ذریعے اثر نشہ کرتا ہے تو بلیم ماسٹر مائنڈ کو ملتا ہے کہ تم نے کیا ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سمجھنا کہ آپ کا ایک ماسٹر مائنڈ ہے اور ایک برین ہے اور آپ اپنے ماسٹر مائنڈ کو الگ سے دیکھنے لگتے ہیں اور برین کو الگ سے دیکھنے لگتے ہیں ایز این آرگن ماسٹر مائنڈ وہ آپ کی شخصیت ہے جو دنیا کے سامنے ایک نام کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے جبکہ برین آپ کا ایک آرگن ہے جو کہ اس سر کی ہڈی کے اندر ایک بہت زبردست آرگن ہے جس کا ہم بلکل خیال نہ ہم اس کے کبھی حفظانِ صحت کے اصولوں کو اس پر اپلائی کرتے ہیں نہ بہت برے حالات ہونے سے پہلے اس کا کوئی چارہ کرتے ہیں نہ برے حالات ہونے کے بعد اس کا کوئی چارہ کرتے ہیں آپ نے نہ کسی بندے کو دیکھا ہو گیا کہ وہ صحت مند برین کے ساتھ معاینے کے معاینے کے لیے گیا ہو اور نہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی شکیزوفرینیا ہونے کے بعد معاینے کے لیے گیا ہو یا بائیپولر ڈس آرڈر ہونے کے بعد وہ معاینے کے لیے گیا ہو تو برین ایسا نگلیکٹڈ آرگن ہے جس کو صدیوں سے ٹوٹل نظر انداز کیا جا رہا ہے اور کسی مفروضے کے تحت بھی اس کی کوئی حفاظت کرنے کا نظریہ ہمارے اندر نہیں ہے جیسے باقی جسم میں ہمیں چھوٹی چھوٹی یہاں چھائی پڑ جائے تو ہم کہتے ہیں اس کا جا کے کوئی بوٹوکس لگوالے کوئی یہ کر لیں کوئی وہ کر لیں لیکن برین کے لیے جو بہت زیادہ مدد موجود ہے وہ مدد حاصل کرنے کے لیے ہم امادہ نہیں ہیں کیونکہ اس کا ابھی تک رواج نہیں پڑا بہت ساری چیزوں کا رواج بھی ضروری ہے یہ ہم رواجوں کے بھی قائل ہوتے ہیں کئی دفعہ ایسے رواجوں کے ہم اوپر عمل کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ اچھا رواج نہیں ہے پھر بھی ہم اوپر عمل کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ ایسا چاہتے ہیں کہ ہم کریں جیسے بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ سادگی سے شادی بیا کریں لیکن وہ لوگوں کی وجہ سے وہ ادھار لے کے بھی خرچہ کرتے ہیں موسیقی